ان کا کام ہمیں یہ سمجھنے میں مدد دیتا ہے کہ کس طرح سے گھریلو زندگی اور عوامی مسائل آپس میں جڑے ہوئے ہیں نور الحدہ نے اپنے فن کے ذریعے حساس سماجی اور سیاسی گفتگو کو اپنی پینٹنگز کا حصہ بنایا ہے وہ بنیادی طور پر گھریلو منظر ناموں پر توجہ دیتی ہیں لیکن حال ہی میں ان کا موضوع عوامی دائرے تک بھی پھیل چکا ہے ان کی پینٹنگز میں وہ تفصیلات موجود ہیں جو ہمارے سماجی اور ثقافتی اثرات کو بیان کرتی ہیں خاص طور پر ایک عورت کے طور پر جو نور کا فن ہے وہ اس بات کی اکاسی کرتا ہے کہ سماجی اور ثقافتی حالات کیسے ہماری زندگیوں کو متاثر کر رہے ہیں ان کی پینٹنگز میں چھپی ہوئی کہانیاں ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہیں کہ ایک عورت ہونے کی حیثیت سے ہماری زندگی میں کیا چیلنجز ہیں اور ہم انہیں کس طرح سے سمجھتے ہیں نور ازدہ مختلف مواد کا استعمال کرتے ہوئے اپنے خیالات کو کاغذ پر اتارتی ہیں ان کی ٹیکنیک نہ صرف بستری جمالیات پر مبنی ہے بلکہ اس میں گہرے مفہوم بھی شامل ہیں جو دیکھنے والوں کو متاثر کرتے ہیں ہمارے سے سٹوریز میں موجود ہیں نور ازدہ آپ کی ملاقات ان سے کرواتے ہیں نور بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے ہمیں جوائن کرنے کے لیے سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گا کس طرح سے آپ نے اس فن کا آغاز کیا کیسے آرٹ کی طرف آنا ہوا جی میں نے بیسکلی سنس چائلڈھوڈ کام کرنے کا پینٹنگ وغیرہ اس طرح سے کالرز وغیرہ کے ساتھ لے کرنے کا شوق تھا لیکن اس طرح سے پڑھائی وغیرہ چل رہی تھی جیسے ایک بچہ ہوتا ہے وہ سارے سبجیکٹس کو سکول میں سارے سبجیکٹ ہمیں پڑھائے جاتے ہیں ہم نے سارے سبجیکٹ پڑھنا ہے پھر اس کے بعد جو ہے آفٹر او لیوز ہم نے چوز کرنا ہوتا ہے کون سی فیلڈ کس طرف کو ہم نے جانا ہے ایک تو یہ اپنے آپ کو پہچاننا یہ بہت ضروری ہے کیونکہ اکثر لوگ اس طرح کی ہوتے ہیں ان کی سارے لائف گزر جاتے ہیں ان کو نہیں پتا چلتا کہ ان کے لئے کیا گائیڈ لائن نہیں کلی سے مل رہی ہو تو یہ بیسکلی اپنے آپ کو پہچاننا یہ بہت ضروری ہے تو میں نے بیسکلی میری پریکٹس کا اس طرح سے داری کہ 2011 میں میں بجاب انسٹری میں انویشل لیا تھا بی ایف ای پینٹنگ کیا پھر میں نے تو یہ 2011 سے 15 والا بیش تھا میرا تو اس میں اس طرح سے تھا کہ ہمیں ڈیفرنٹ سبجیکٹس وغیرہ کرائی جاتے ہیں آرٹ میں یہ نہیں ہے کہ صرف پینٹنگ ہی ہے سکلچرز ہیں لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہی ہے کہ یہ تو صرف پینٹنگ کرتے ہیں نہیں یہ بہت بڑا ایک چیز ہے اور اس میں کافی زیادہ سبجیکٹس ہیں آپ کہیں بھی کسی بھی چیز کا جیسے وہ کہتے ہیں آرٹ کو چوز کیا ہے لیکن آرٹ کے اندر جا کے آپ نے کس چیز کو چوز کرنا ہے تو کافی سبجیکٹس ہمارے ہوتے ہیں مینیچر کیلیگرافی پرنٹ ویکنگ سکلچر اس طرح سے لیکن میرا جو ہے ٹو ڈی کے ساتھ پلے کرنا مجھے اچھا لگتا تھا جس کی وجہ سے میں نے پینٹنگ کا اتخاب کیا تو اس طرح سے تا پھر اس کے بعد میں نے جو ہے الہمرا آرٹ کونسل اس طرح سے کراچی میں تھا نگاہ آرٹ اوارڈ اس طرح سے میں پڑھائی کے ساتھ ساتھ یہ سب چیزیں بھی کر رہی تھی اپلائے کر رہی تھی ینگ آرٹ ایگزیبیشن ایک ہوتی ہے الہمراہ میں وہاں پہ مجھے 2015, 16, 17 3 years مسلسل مجھے ینگ آرٹ اوارڈ ملا ہے یہ میرے کچھ سرٹیفکیٹس سے میں اپنے ساتھ کر رہی ہیں تو اس طرح سے تھا اس کے علاوہ 2017 میں مجھے نگاہ آرٹ اوارڈ میں ایمرجن ٹیلنٹ کا بھی اوارڈ ملا تھا اس طرح سے تھا پھر 17 سے 18 میں پھر میں نے پچھاب انیورسٹی سے تعلیم آسل کرے کے دن میں نے ان سی ای موف کیا وہاں سے ایڈوکیشن آسل کی اور اس طرح سے تھا ہمارا لیکن میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جیسے ہماری آرٹ کی تعلیم کو جو ہمارے انسٹیٹوٹ ہے جیسے وہ سمجھا جاتا ہے کہ جیسے بچے صرف ایک پلے کریں آرٹسٹ ملنگ اس طرح کر کے ایسا نہیں ہوتا ہماری تعلیم جو ہے ایک بہت سیریس ہے مطلب یہ صرف یہ آرٹ پریکٹس کی حد تک نہیں ہے ہمارے سیرٹیکلز ہوتے ہیں سبجیکٹس ہوتے ہیں تھیوری سبجیکٹس ہوتے ہیں جس میں ہمیں روزانہ کے روزانہ کافی زیادہ چیزیں ملتی ہیں پڑھنے کے لیے جن پہ پھر ہم نے اپنا تفسرہ کرنا ہوتا ہے اپنا لکھنا ہوتا ہے تو آرٹ ایک بہت سیریس ٹیریز ہے صرف وہ پینٹن تک محدود نہیں ہے بلکل ایسی اچھا جیسے سے آپ نے کہا کہ بچپن سے آپ کو شوق ہے بچپن سے آپ اس کو کر بھی رہی ہیں فیملی بیکگراؤنڈ بھی مجھے تھوڑا سا بتائے گا کہ فیملی میں بھی کوئی تھا جس کو شوق تھا یا فیملی کیسے طرح سے سپورٹ کرتی رہی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہمیں سکولز میں بھی اب اس کو کئی نہ کی کمپلسری ضرور کرنا چاہیے ہاں جی اس طرح سے ہے کہ میرے فیملی میں بیکگراؤنڈ بھی تکھا جائے اس طرح سے ایسا ویجول آرٹس کوئی بھی موجود نہیں ہے گرافک ڈیزائنر ہے ایک لیکن اس طرح سے ہے کہ ویجول آرٹس کوئی نہیں ہے جس کی وجہ سے مجھے بھی اپنے آپ کو ڈھونڈنے میں اپنا کام بنانے میں کافی ٹائم لگا کیونکہ اس طرح سے تھا کہ میرا کام بیسکلی ریلیسٹک نہیں ہے یہ میری ایک امیجینیشن ہے جس کو میں پینٹ کرتی ہوں تو وہ لوگوں کو اس چیز کو بھی سمجھنے میں ٹائم لگا میرے فیملی میمبرز کو بھی کہ یہ کام تو اس طرح کا ہے ہی نہیں جیسا وہ دکھ رہے کیونکہ میں اس کو اپنی امیجینیشن سے بناتی تھی کیونکہ مجھے وہ ریال لائف پوٹریٹ بنا کے آرٹ ٹیچر کو نا یہ ایک وہ سکول میں کوئی فنکشن ہو رہا ہے اس طرح سے ڈیکوریٹیو وہ اس طرح کر کے لیا جاتا ہے تو ایک سیریس فیلیس کے طور پر ہاں جی جس طرح سے آرٹ کی شروعات اگر ڈرائنگ کی شروعات اس طرح سے نہیں کرواتے ہیں بچوں کو ایک وہ آرٹ ٹیچر کو ایک صرف ڈیکوریشن پیس کے حوالے سے اس طرح سے رکھ لی ہے کہ سکول کو ڈیکوریشن اب یہ فنکشن ہو رہا ہے اب یہ فنکشن ہو رہا ہے آئے دین سکول کا نظام پہلے کے مقابلے میں چینج ہو جکے چینج ہو جکے جس طرح سے آپ نے کہا کہ آپ اپنی امیجنیشن کو ہی کینمس پر لارہی ہیں آپ اس کو پینٹ کر رہی ہیں کون کون سے ایسی ایشوز ہیں جن کو بھی لا چکی ہیں کیا آپ نے اس کا فیڈ بیک اور وہ پھر ایفیک کر کے جو میرا کام کا ذریعہ میرا میٹریل میرا کام ہے جس کے ذریعے میں بات کرتی ہوں جس کے ذریعے میں اپنی سٹوری جو نریٹ کرتی ہوں جیسے کوئی بھی ایشوز ہے جیسے یہ میرا ایک کام ہے اس میں ڈوک کو جو ہے میں نے پینٹ کی ہے میں نے سکیچ کیا ڈوک کو تو یہ اس طرح سے ہے کہ جو ہے کہ شاید کوئی ڈوک کے ساتھ کوئی قصہ ہوا وہ میرے آمنے سامنے میں نے کوئی سٹوری سنی ہو جس میں ڈوک کے ساتھ نہیں لوگوں نے اچھا بیہیف کی ہیں اس کو ایک جانور کی طرح اس طرح کر کے لیے تو یہ بیسیکلی اس طرح سے ہیڈن میسیجز وغیرہ ہوتے ہیں کہ جیسے ڈوک کو ایک اپنا بچہ سمجھ کے جو ہے کچھ لوگ ہیں بھی اچھے جو ان کو اس طرح سے اچھے طریقے سے پیش آتے ہیں ہاں جی بالکل تو اس طرح سے چھوٹے چھوٹے میسیجز ہوتے ہیں جن کو میں اپنے کام کے ذریعے دکھانے کی کوشش کرتی ہوں ٹھیک ہے اچھا لوگوں کے لیے جن لوگوں کو آرٹ کا اندازہ نہیں ہو ان کو گیس نہیں ہو پاتا وہ اس طرح سے جج نہیں کر پاتے ہیں ان کے لیے صرف یہ ایک پینٹنگ ہے سٹوری نہیں ہے جب ایسے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے ان کو کس طرح سے سمجھاتی ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں اس طرح کے مجھے تو لگتا ہے کہ کام ہی آپ کا اتنا سٹرونگ ہونا چاہیے جیسے آپ کا کام میں نے کام دیوار پر لگا دی گیا ٹھیک ہے تو وہ ایک ویور کا اپنا ہو گیا پھر کہ وہ ویور اس سے جو مرضی چیز جو ہیں observe کر لے ہاں جی جیسے مرضی وہ کرے اور وہ ویور بھی جو ہوگا وہ اپنی لائف ایکسپیرنسز کے مطابق اسے جج کرے گا اس کو ایسا پیشن لے کر چل رہی ہیں ایسا پروفیشن لے کر چل رہی ہیں کیونکہ انفرچنیٹلی ہمارے معاشر میں ہی کہا جاتا ہے کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں اس سے ہم ارن کیا کر رہے ہوتے ہیں تو is it a good earning میرا اس طرح سے یہ ہے کہ میں کوئی سکول جوب وغیرہ والا نہیں ہے میرا ٹھیک ہے علاقے مجھے بہت سے لوگ اس نہ کر کے مشورت دیتے ہیں کہ آپ سکول جوب کریں اس طرح سے لیکن وہ میرے خیال سے آرٹ کی حد نہیں ہونی چاہئے کہ آرٹ سے پانچ والی وہ اس طرح سے کوئی حد نہیں ہونی چاہئے میرا اس طرح سے کہ میں جب وقت ملتا ہے میں اپنے کام کے ساتھ وقت بتاتی Mang جس میں میں اور میرا کام ہوتا ہے اور اس طرح سے کہ میں ایسی بیشن کرتی ہوں گروپے ایسی ایسی صورو ایسی بیشن سکرتی ہوں تو یہ اس طرح سے بناتی بھی نہیں ہوں لیکن مجھے یہ ہے کہ کام میرے پاس ہونا چاہیے جب مجھے کوئی گیلری میرے سے کام مانگتی ہے تو میرے پاس ہونا چاہیے لیکن اس کا ہمارے طرح سے ہوتا ہے کہ کوئی بھی پینڈنگ کبھی بھی ایک دم سے بک جاتی ہے کوئی انسٹاگرام پر کوئی فولور مل جاتا ہے ایک دم سے وہ آپ کا کام لے سیونٹی تھاؤزن والا ہے کہ اس طرح سے آپ کے پاس آتا ہے یہ ایک بڑی آسانی ضرور ہوگی ہے کہ آپ اپنا کام ملکوں میں دکھا سکتے ہیں تیکنونوجیز ہمیں ملی ہیں لیکن ہمیں بھی اس کو ایک اچھے طریقے سے استعمال کرنا چاہیے وہ ہمارے اپنے مائن کے اوپر ہے کہ ہم نے اس ٹیکنونوجی کو کیسے استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے تو آرٹ کی دنیا میں سب سے بڑا چیلنج ابھی تک آپ کے لئے کیا رہا کیا فیز کیا آپ نے چیلنجز تو اس طرح سے ہیں کہ سب سے بڑا چیلنجی ہے کہ کام کرنا آپ کو بہت سے لوگ روکنے کی کوشش کرتے ہیں سمدیس حالات بھی آپ کی اپنی ڈیلی روٹین میں ایک مدر بھی ہوں میں آس وائف ہوں میرا اپنا کام بھی ہے تو ان سب چیزوں کو ساتھ دے کے چلنا ایک لڑکی کے لئے بہت مشکل ہے تو میرے خیاد سے سب چیزوں کو ساتھ دے کے چلنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے جو کہ ہر کوئی نہیں کر پاتا لیکن میں یہی کہوں گی کہ اگر کوئی ورکنگ وومن ہے جو اس طرح سے کام کرنا چاہتی ہیں تو باقی سب جو اس کے آس پاس کی کوئی بھائی ہے یا ہزپینٹ ہے کچھ بھی ہے آپ کے ریلیٹیوز ہیں ان کو ضرور آپ کو سپورٹ کرنا چاہیے اور چھوٹی سے چھوٹی ہیلپ بھی بہت معینی رکھتی ہے نو ڈاوٹ بلکل ایسی ہے جو فیملی کی سپورٹ ہے وہ بہت زیادہ ضروری جس طرح سے آپ نے بتایا کہ آپ کی فیملی نے بھی بہت زیادہ آپ کو سپورٹ کیا بلکل آج میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ سٹوڈیو میں بھی ہمارے سب موجود ہیں بلکل تو آپ کے کام میں پھر اس کا مطلب جو ذاتی تجربات ہیں ان کا صرف پھر آپ زیادہ کینویس پر دکھا رہی ہیں جی ذاتی جذبات تو اس طرح سے ہے کہ دیکھیں جو بھی پسنل ایکسپیریئنس ہے جی بلکل جیسے کہ مجھے کسی چیز پر گصہ ہے تو اگریشن تو ہم جو ایک لائن بھی لگاتے ہیں تو اس سے بھی ہمارا اگریشن وہ سب گصہ دکھ جاتا ہے کلر سے دکھ جاتا ہے بہت سے چیزیں ہوتی ہیں سنانکہ جیسے میں ایک لائن اپلائے کرتی ہوں ایک لائن آپ اپلائے کرتے ہیں لیکن ان دونوں لائنز میں بہت فرق ہوگا کیونکہ ہمارا موڈ جو ہے وہ اس ایک لائن سے بھی جلک جائے گا جو ہمارے اندر چل رہا ہے ٹھیک ہو گیا تو پسندیدہ پینٹنگ آپ کی کونسی اپنی رئی ہے اور اس کے پیچھے کچھ سٹوری ہو جو آپ ہمارے سے شیئر کرنا چاہتے ہیں پسندیدہ پینٹنگ بیسکلی مجھے 2015 میں ایک اوارڈ ملا تھا جو کہ میں نے اپنے ابو کو جو ہے میں نے پینٹ کیا تھا اور اس پینٹنگ کا ٹائٹل تھا ریمیمبرنگ ہیز میمریز تو وہ میری فرسٹ پینٹنگ تھی مجھے فرسٹ اوارڈ ملا تھا اس پہ تو اس وجہ سے وہ ایک میری یادگار پینٹنگ وہ بن گئی بن گئی بھی اس میں میرے فادر ہیں وہ بیٹھے میں اور وہ چائے کا ایک کپ پینے تو ایک بیسکلی ایک فریز مومنٹ ہے وہ تو وہ ایک مومنٹس ہو ہی میں کیپچر کرنے کی کوشش کرتی ہوں اور بتانے کی کوشش کرتی جو ہماری ایوری ڈی لائف بھی ہے وہ بھی ہمارے زندگی میں بہت مائنی رکھتی ہے دو لوگ کا ساتھ مل کے چائے پی لینا ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں بس ان مومنٹس کو جو اپریشٹ کرنے کی کوشش کرتی ہوں ٹھیک ہو گیا اچھو وہ لڑکے لڑکیاں جو اس وقت آپ کو بھی دیکھ رہے ہیں ان کے لیے کیا گائیڈ لائن دینا چاہیں گی اگر انہوں نے اپنے آپ کو پہچان لی ہے کہ وہ آرٹسٹ ہی بننا چاہتے ہیں تو وہ پھر ڈڑ جائیں اس چیز پہ کہ ہم نے یہی کرنا ہے بے شک دنیا آپ کو جتنا مرضی منا کریں ہاں جی فوکسڈ ہونا بہت ضروری ہے دیکھیں کہ اگر میں کسی میرے ساتھ کچھ ایسے بھی میرے سینئرز تھے جو کہ جنہوں نے ایم بی بی ایس کیا ہوا تھا لیکن بعد میں ماسٹرز میں انہوں نے ایمیشن لے لیا آفٹر ایم بی بی ایس ہو سکتا ہے کہ کسی فیملی میمبرز کی دباؤں میں آگے ساتھ سے انہوں نے ایم بی بی ایس کا لیے لیکن ان کے اپنی خواہش آرٹس بننے کی تھی تو یہ میرے خیال سے ایک عمر کا کچھ بھی نہیں ہے آپ کو جب پتہ چل جائے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں سلمان تور ہے پاکستانی جو کہ باہر ویسٹرن اب کام کر رہے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ بہت سے ایسے پاکستانی آرٹسٹ ہیں جن کو باہر کے ممالک میں بلایا جاتا ہے پاکستان کو بڑے اچھے طریقے سے ریپریزنٹ بھی کرتے ہیں جی جی بالکل تو کوئی ایسا موقع ہو کوئی ایسا چانس ملا ہو یا جانے کا پلان ہو میں نے انٹرنیشنلی ویسے ایکزیبیشن کی ہے کابش کے نام سے نیو یورٹ بیسٹ گیلری ہے تو وہاں پہ میں نے کام بھیجائے پاکستان سے آگے بھی میرا فیوچر میں بھی یہی پلان ہے کہ انٹرنیشنلی اور نیشنلی میں کام کروں ایکزیبیشنز کروں مزید آپ کس طرح سے دیکھ رہی ہیں سکوپ باکستان میں آرٹ کے اگر ہم سکوپ کو لے کر بات کریں کتنا کام اس پر مزید ہونا چاہیے کیونکہ بہت کم ادارے ہیں جو کس پر کام کر رہے ہیں جیسے کہ آپ نے انسے کا بھی ذکر کیا مجھے لگتا ہے کہ جو انسٹیٹیوٹ ہے اس میں اس طرح سے بچوں سے تو وہ فیس لیتے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے ان کے ٹیچرز کو بھی اسی طرح سے پی کرنا چاہیے کیونکہ کچھ اس طرح سے بتا لگتا ہے کہ ٹیچرز کو ویسے پی نہیں کیا جا رہا لیکن سٹوڈنٹ سے تو فیس لے رہے ہیں اور کئی ٹیچرز اس طرح کے بھی ہیں جو کلاس ہیں لیکن وہ آویلیبل نہیں ہیں تو میرے کہاں سے یہ سکول میں بھی یونیورسٹریز کہیں کالج میں بھی کسی بھی جگہ کہ مطبع سیئرز ہونا بہت ضروری ہے کہ مطبع وقت پہ پہ پہنچنا آویلبل ہونا چاہیے آپ کو کیونکہ بچے آپ سے تعلیم حاصل کرنے آ رہے ہیں آپ پہ ڈیپینڈنٹ ہو رہے ہیں تو آپ کو اپنا فرض ضرور نبانا ہے بہت سے ہم نے سوشل میڈیا پر بھی دیکھا بہت سے آکشنز ہو رہے ہوتی ہیں پینٹنگز نلام ہو رہی ہیں لیکس میں ہی کہہ سکتی ہو رہے ہیں کہ سیل ہوئی ہے اس پاس نمبر نہیں سپیسپکلی کہنا چاہتی ہیں آپ اپنے پیشن کے ساتھ ساتھ کہیں نہ کہیں اپنے جو پروفیشن ہیں اس کو بھی کنٹینیو کر رہے ہیں دیکھیں جب ہم کام بناتے ہیں تو یونیورسٹریز میں کالج میں ہمیں ایسے ہی گائیڈ کیا جاتا ہے کہ آپ پیسے کے لیے کام نہیں کر رہے ہیں ابھی آپ خود کو پہچانے ہیں تو میری خیال سے جب وہ پیسے کے چیز آ جاتی ہے تو پینٹنگز میں اگر کوئی کلائنٹ میں آپ کو کہہ رہے ہیں کہ زبدستی ہے چیز ڈالیں تو وہ زبدستی نہیں ہوتا اور وہ چیز کا ایسنس رہے گا ہی نہیں چیک ہے تو آپ آرٹسٹ کے برین کے ساتھ نہیں کھیل سکتے ہیں زبدستی نہیں کام کر سکتے ہیں زبدستی نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ وہ اپنی ایک امیجنیشن کو بیس بنا کر کام کر رہا ہے اور ہم ہیں تو ہم ایسا کلائنٹ چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو پھر وہ بڑا ڈفنس آ جاتا ہے وہ آرٹسٹ کے اندر سے نہیں ہوگا تو وہ اچھا بنے گا ہی نہیں ہے کہ مطلب ایک وہ آپ اسے کہنے ہے کہ نیلا رنگ لگا دو پر نیلا رنگ اچھا ہی نہیں لگا تو وہ کیسے لگا دے گا ٹھیک ہے بہت شکریہ نور الحدہ ہمارے ساتھ ان کانورسیشن تھی آپ کا بہت شکریہ ہمیں ٹائم دینے کے لیے ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات کریں گے اپنا بہت سارا خیال رکھئے اجازت دیجئے اللہ حافظ